وہ حدیثری میں ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہمیں سے نہیں ہے ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ویرنیس کمپین ہو اور ایک کمپلیٹ ایک ہم کمپین لانچ کریں پورے پنجاب کے اندر تو انشاءاللہ ایک تو ہم وہ لانچ کر رہے ہیں اور بلکل سختی کے ساتھ ہم اس کے جتنے جو رولز ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کروائیں گے اس کے بعد جو نیوٹریشن کلینکس ہیں اس کا میں نے افتتاہ کیا ہے یہ پورے پنجاب کے چھتیس ڈسٹکس میں یہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں انشاءاللہ ان کی انیگوریشن ہوگی جس سے لوگوں کو فیدہ ہوگا اور مزدار صاحب وزیروں کے بھی تبادلوں کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی بتا دیجئے گا اصل میں یہ ہے ایک ایڈمسٹیٹیو اسو ہے ایڈمسٹیٹیو لی گورنمنٹ جو چاہتی ہے جس کو جہاں پوسٹ کرنا چاہے کہ جس کھلاڑی کو جہاں پہ رکھنا چاہے وہ اس کا پریراغٹیو ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ایڈمسٹیٹیو لی ہم نے ٹرانسفر کی ہیں اور یہ روٹین کا ایسا ہے اور یہ ٹرانسفر سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے یہاں پہلے بھی ارض کیا ہے کہ بلکل ان کی یہ نہیں ہے کہ مانیٹرنگ اویلیویٹ نہیں ہو رہی ہے مانیٹرنگ اویلیویٹ ہو رہی ہے جب مناسب وقت میں جو فیصلہ مناسب ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ پنجاب بینک کے پریزنٹ کا نام آ رہا ہے اس کے لیے آٹھ نام آئے ہیں آپ کا بھی نام ہے کہ ایک بندے کے پیچھے آپ کا سلسلہ ہے نہیں میرا کیا سلسلہ ہے کسی کے ساتھ میرا کسی کے ساتھ کوئی سلسلہ نہیں ہے جو بھی ہوگا رولز اور ریگولیشن اور قانون کے مطابق ہوگا سیم صاحب آپ پانچ ایورٹی جو ہے اس کا بلڈ رکھو ہے ابھی تک گورنر صاحب کے پاس آنا ہے وہ سپیکر صاحب کے پاس ہے وہ نہیں چاہ رہے اس حوالے سے بھی خبریں آ رہے ہیں کہ کاف لیگ اور پی ٹی اے کے بیچ میں کافی انبن چل رہی ہے بزارت کا بھی ایک مسئلہ ہے وہ پاک میں تو کیا صورتیاں لیکھتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی انبن نہیں ہے سب ٹھیک ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے سر وہ بیل کپ تک آجے گا وہ جلدی آجے گا ایک چھوٹی سی ایک چھوٹا سا آج سانا سا پسچان ہے یہ بتاہیے گا کہ یہ خبریں سچ ہیں کہ جو بروکریسی ہے دوسری بات یہ ہے کہ چالی سال دیکھیں جس کی حکومت رہی ہے بروکریٹس نے بھی تو نوکری کرنی ہے نا وہ اس صوبے میں رہے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ جو اس دور میں نہیں رہا تو کام نہیں کرے گا لائلٹی سٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے گورمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے سٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اچھے حفیصر ہیں وہ انشاءاللہ فیلڈ میں رہیں گے اور کام کریں گے سر لوکل گورمنٹ کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوکل گورمنٹ کو جو نیا ایکٹ ہے اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ کی جو اکسریہ تھا وہ ختم کی جا سکے زلائی حبومت سے تو کیا اس میں تبدیلی کیا ہے نا یہ دیفینیٹلی آپ نے شاید لوکل گورمنٹ ایکٹ پڑا ہے کہ پہلے کوئی چار ایک ہزار یونین کانسلیں تھی اب ہم نیچے جا رہے ہیں پنچائت لیول پہ بائیس ہزار پنچائتیں بنیں گی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاورز ڈیوال ہو جائیں گی گراس روٹ لیول پہ جائیں گی تو یہ سسٹم بڑھ جائے گا لوگوں کی انوالمنٹ زیادہ ہوگی تو اس میں فانڈ جو ہیں تیتیس پرسنٹ ڈریکٹ لی جائیں گے ادھر لوگوں تک تو اس میں تو بہت اچھی بات ہوگی کیوں آپ کرانا چاہتے ہیں کیا تو کس کے ہاتھ میں آئے آپ بتائیں چوہان صاحب آ رہے ہیں دوبارہ واپس خبریں آ رہی ہیں چوہان صاحب چوہان صاحب آ رہے ہیں تو اس حوالے سے بتا دیں کیونکہ ان کی بھی بزارت چلیے وہ بھائی ہمارے آ رہے ہیں وہ بتائیں کہ آپ کو جب آئیں گے تو آپ کو بتا دیں گے اچھا اسمان بے یہ ایک اہم سوال ہے پوری صحافی برادری کی طرف سے لاہور پریس کلت کا جو بجڈ ہے سلانہ جو گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے وہ ہے پچاس لاکھ پیا اسلام آباد پیس کلت کا جو بجڑ ہے وہ تین کروڑ پیا ہے کراچی پیس کلت کا تین کروڑ ہے پشابر پیس کلت کا ہے پرویش کٹک صاحب نے تین کروڑ پیا گران کی تھی ہمارا پچاس لاکھ ہے صحافی ہمارے جو تین ہزار ہیں تو بہت مشکلات ہیں ہمارے قائدین آپ سے ملے بھی ہیں کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس حوالے سے سر فرمائیے کچھ کر رہے ہیں آپ آپ اپنی جو ریزرویشن ہے آپ ہمارے تک لے آئیے گا انشاءاللہ میں بیٹھ کے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا مہر سلال پڑا دے گا سر اسی میں ایڈ کر لیں اسی میں ایڈ کر لیں ایک خبر لگنے کی وجہ سے ایک جو اکبار ہے جس طرح ہمارا نئی بات اکبار ہے اس کے ایڈز مکمل بند کر دیئے گئے ہیں کہ ایک خبر لگی تو کیا خبر کی بنیاب پر اکبر آپ بانگیوں گے اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک یونی فارم پالیسی بنا رہے ہیں بلکہ جتنے آپ لوگوں کے جو ایڈز ہیں ان کے جتنی پیمیٹس رکی ہوئی ہیں اس پہ ابھی میٹنگ ہم کال کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کا جو پریس کے ساتھ ایسو ہے وہ بھی ہم حل کر دیں گے انشاءاللہ جتنی پیمیٹس بکا ہے بلکل جی جو فیلڈ میں جو افسر کام کرے گا وہ ہی رہے گا جس نے کام نہیں کرنا وہ ہماری ٹیم کا ایسا نہیں ہوگا بلکہ بیوروکریسی کا کام ہے کہ فیلڈ میں امپلیمنٹ کرانے ہیں آڈرز کو پولیٹیکل ڈیسی این پولیٹیکل لیڈرسپ نے لینا امپلیمنٹ بیوروکریسی نے کرانا ہے ہم نے جانتا ہے کہ کیا واقعی ایڈز لیٹنگی باورنز ہیں آپ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے صبح نہیں سکتا نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ آئے نوز وہ کہتے ہیں میں اکانٹ تنگ کر رہا ہے بٹ آپ یہ بھی دیکھیں کہ بارہ کروڑ کا صوبہ ہے دنیا کا تیرمہ بڑا ملک ہے آپ اس کو سمجھیں آپ مسائل کو نہیں دیکھتے آپ کہتے ہیں اور وسائل بھی ہمارے دیکھیں یہ رمضان پیکج بھی دیں گے اور پرائیس کنٹرول کی بھی ہم میٹنگز کر رہے ہیں اور رمضان میں انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا ملدار صاحب پچھلے دنوں جو نوٹیفکیشن ہوا ہے آج ساتھ لگتے ہیں لیکن اس کی جو قوالٹی ہے بہت مور ہوتی آج آنے کا مقصد کیا تھا فود اتھارٹی میں میں نے پہلے ہی آرز کیا نا جیسی قوالٹی کے لیے تو ہم آیا ہیں یہاں ملدار صاحب جو نوٹیفکیشن ہوا تھا شہباز گل صاحب کا وہ خبریں آئی تھی آپ کیا چاہتے ہیں میں ارز کرتا ہوں جی میری بات سنیں آپ میری بات سنیں کہ چیف منسٹر خود انسپیکشن کرے اپنے منسٹر سے کروائے اپنے بیوروکریسی سے کروائے یا کسی کو پاور ڈیلیگیٹ کرے یہ اس کا حق ہے اور اس کا رائٹ ہے بلکہ سب منسٹرز کو اور سب اپنے جو لوگوں کو جو ہمارے سیکٹریز ہیں اڈوائزرز کو یہ انسٹیکشن ہے کہ آپ فیلڈ میں جائیں وزیٹس کریں اور ہمیں رپورٹ دیں بٹ کسی کے نوٹیفکیشن کرنے سے چیف منسٹر کا پاور ختم نہیں ہوتا جیسے میں نے پہلے بھی کہا وزیراعلا وزیراعلا ہی ہوتا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار پنجاب فورٹ آتھارٹی ہیڈکوارٹرز میں نیوٹریشن کلینک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے تھے وزیراعلا عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ افسران کے تبادلوں کا سلسلہ معامل کا حصہ ہے انتظامی طور پر تبادلوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تقرر اور تبادلے کے روٹین آتے رہتے ہیں آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں عثمان بزدار نے مزید کہا ریاستی قوانین پر عمل درامت یقینی بنائیں گے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے